بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس کا نوٹفکیشن آپ دوستوں تک پہنچ جائے تو ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ میرے جو تیتر ہیں وہ دو بھائی دو کے کیج کے اندر کیا بریڈ کر جائیں گے تو ویڈیو انشاءاللہ اسی حوالے سے ہے تو ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے بھائی کا فائدہ ہو جائے گا دوستو تیتر کا حساب کتاب بھی مرگیوں جیسے ہی ہوتا ہے جیسے مرگیاں ایک دیتی ہیں ویسے ہی ان کو بھی تھوڑی سی ہی جگہ چاہیے ایک دینے کے لیے اگر آپ نے تیتر کا ایک جوڑا رکھا ہوا ہے جو گھر میں کھلا گھومتا ہے تو جیسے ہی بریڈنگ سیزن آتا ہے میٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو مادہ تیتر جب انڈا بناتی ہے تو وہ وہی جگہ ڈھونڈتی ہے جہاں پہ اس کو کوئی نہ دیکھ سکے وہی کو نہ دیکھتی ہے جہاں وہ یعنی کہ ویران ہو کوئی نہ آتا جاتا ہو وہاں پہ جا کے یہ ایک دے گی اگر آپ کے پاس دو بھائی دو کا صرف کیج ہے جس سے آپ رات کو تیتر وہاں پہ بند کرتے ہیں سارا دن وہ کھلے پھرتے رہتے ہیں تو مادہ تیتر انڈا انشاءاللہ اسی کیج کے اندر دے گی اور دوسرا اگر آپ اچھی بریڈ لینا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے میں نے چار پانچ ویڈیو یوٹیوب چینل پر اپروڈ کر رکھی ہیں آپ جا کے وزٹ کریں وہ بھی دیکھیں کہ کیج کا سائز کیسا ہونا چاہیے تو اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دوں گا جو آپ اگر اچھی بریڈ لینا چاہتے ہیں تو کیج کا جو سائز ہے وہ تین زرب پانچ کا ہونا چاہیے تین زرب پانچ کا جو کیج ہے یہ جو آپ کو میں پیمیش بتا رہا ہوں یہ باہر باہر سے ہے یعنی کہ لمبائی آپ کی پانچ فٹ ہونی چاہیے اور جو چڑائی ہے وہ تین فٹ ہونی چاہیے انچائی آپ تین فٹ رکھ لیں آپ کی مرضی ہے ڈھائی فٹ رکھ لیں آپ کی مرضی ہے اس کے اندر تیتر انشاءاللہ بہترین طریقے سے بریڈ کریں گے جتنا آپ ان کو کھلا کیج دیں گے کھلا کھڑا دیں گے اتنے ہی اچھے طریقے سے یہ وہاں پہ رہیں گے اور اچھے طریقے سے بریڈ کر جائیں گے اور ہمیشہ جو دروازہ ہے وہ دھوپ والی سائٹ پہ آپ رکھیں تاکہ جب بھی دھوپ نکلے تو کیج کے اندر دھوپ کو جانا چاہیے بعض وقت لوگ ایسے کیج بنا دیتے ہیں کہ وہاں پہ دھوپ نہیں جاتی ہے اور بعض وقت ایسے کیج بنا دیتے ہیں کہ ان کی جو کھڑکی ہے وہ نہیں لگ سکتی صرف دروازہ دروازہ ہوتا ہے ہمیشہ ہوا کو آر پار ہونا چاہیے یہ آپ کی تیتر کے جو کیجز ہوتے ہیں ان کے مول کے لئے آر پار ہونا اور جہاں پہ آپ دروازہ لگائیں گے اس کے بالکل سامنے ہی آپ کھڑکی لگائیں گے تاکہ آپ کے مادہ تیتر کو چار کونے مل جائیں ایک دینے کے لئے تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ ہی ہوتا ہے کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے آپ زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کیا کریں تاکہ نئے شکین جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں